السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شب برات میں جب رات کو ہم قیام کرتے ہیں یعنی جاد کر عبادت و بندگی کرتے ہیں تو اس رات میں ہمیں نفل پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے یا ہمارے ذمہ میں جو قضا نمازیں باقی ہیں ان نمازوں کو پڑھیں ان دونوں میں کیا بہتر ہے تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے یاد رکھئے کہ نفل نماز سے بہتر اس کے ذمہ میں جو قضا نمازیں فرض باقی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنا یہ اس کے لئے زیادہ ضروری ہوگا ہمارے بہت سارے افراد ہمارے بہت سارے بھائی بڑی راتوں میں خاص کر کے شب برات میں اسی طرح شب مہراج میں اسی طرح لیلت القدر یعنی شب قدر میں جب راتوں کو جاک کر عبادت اور بندگی کرتے ہیں تو اس وقت نفل نمازوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں حالانکہ ان کے ذمہ میں قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں تو اگر کوئی انسان قضا نمازوں کو ادا کر لے قضا عمری پڑھے ان راتوں میں جب وہ جاک کر عبادت کر رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور یہ زیادہ اچھا ہوگا بنسبت نفل نماز پڑھنے کے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر جو ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ بھائی آپ قضا نمازیں جو آپ کے ذمہ میں باقی ہیں انہیں پڑھ لیں تو ان کے دل پر ایک بوجھ لگتا ہے اور وہ سوچتے ہیں یار کہ نفل بھی نہیں پڑھتے ہیں اور قضا بھی نہیں پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمارے بہت سارے علمائے کرام اس کے حوالے سے جو ہے عوام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو جو پڑھنا ہے پڑھ لیں کم از کم اسی بہانے وہ عبادت کریں گے اور ہو سکتا وہ نفل ہی پڑھتے پڑھتے ان کے دل پر یہ بات بیٹھ جائے کہ سجدوں میں کتنی لذت ہے اور پھر آئندہ وہ نمازوں کے پابند ہو جائیں تو بس یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں اس لیے علمائے کرام اس کے حوالے سے زیادہ زور دے کر منع نہیں کرتے ہیں لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ اگر ذمہ میں قضا نمازیں باقی ہیں تو اچھا طریقہ یہ ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ذمہ میں جو قضا نمازیں باقی ہیں ان کو ادا کریں کیونکہ اگر وہ باقی رہ گئیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے حوالے سے حساب دینا ہوگا اور اگر نفل نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے تو نفل نمازوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں پوچھا جائے گا لیکن اگر فرض چھوڑ دی ہے آپ نے واجب کو اگر چھوڑ دیا آپ نے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا تو یہ اچھا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ رات میں جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں آپ کے ذمہ میں جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کر لیں یہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن اگر کوئی ان کو نہیں کرتا ہے اور نفل نماز پڑھتا ہے تو بھائی ہم زیادہ زور دے کر منع نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ نمازوں کا پابند تو نہیں ہے اسی بہانے آیا ہے نفل نماز ادا کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی چاشنی نماز کی پیدا ہو جائے اور اسے مزا اور لطف مل جائے اور پھر آئندہ کے لیے وہ نمازوں کا پابند ہو جائے اس لیے ہم نوافل وغیرہ پڑھنے سے بھی منع نہیں کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ضرور بتاتے ہیں کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ قضائے عمری ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ